کرونا ایک سو اٹھاسی ممالک میں پہنچ گیا یورپ اور امریکہ میں موت کا رکس چاری محلک وائرس اٹلی میں ایک ہی روز میں مزید سات سو تیرانوے زندگیاں لے گیا کوویڈ نائنٹین سے دنیا بھر میں مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار سے تجاوز کر گئی کرونا وائرس دنیا میں تیزی سے پہن لے لگا اٹلی میں مزید سات سو ترانوے زندگیاں لے گیا ایک ہی روز میں کسی بھی ملک میں وائرس امباد کی سب سے بڑی تعداد ہے مرنے والوں کی تعداد چار ہزار سے بڑھ گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ترپن ہزار سے تجاوز کر گئی سپین میں ہلاکتیں دو سو پچاسی اور فرانس میں ایک سو تئیس تک جا پہنچیں ادھر برطانیہ میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں اور مزید چھپن افراد موت کے موں میں چلے گئے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو سو تینتیس ہو گئی ہولینڈ اور بیلجیم میں تیس تیس افراد جان سے گئے سرزی لینڈ میں چوبیس گھنٹوں کے دران چوبیس اور جرمنی میں سولہ افراد دم توڑ گئے ایران میں بھی ایک سو تئیس افراد جان کی بازی ہار گئے دوسری جانب امریکہ جان لیوہ وائرس نے متاثرہ ملکوں کی فہرس میں چھٹے سے تیسرے نمبر پر پہنچ گیا اور ایک ہی روز میں پچاسی افراد لکمہ اجل بن گئے اور اسی طرح ہلاکتوں کی تعداد تین سو اٹھالیس ہو گئی جبکہ سات ہزار سے زائد نئے کیسز کے ساتھ مریضوں کی تعداد چھپیس ہزار سے بڑھ گئی ادھر چینی شہن بہان کو کرونا وائرس سے کلیر قرار دیتے ہوئے لاک ٹاؤن ختم کر دیا گیا اپنے ملک سے وائرس کے خاتمے کے بعد چین دنیا کے دوسرے ممالک سے کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے سرگرم ہو گیا اور متاثرہ ممالک کو لاکھوں ماسک اور میڈیکل ماہرین روانہ کر دیئے